موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیم زیادہ شاہد ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے نسخے کے حوالے سے جس کا بہت زیادہ اسرار کیا جاتا ہے کہ حکیم صاحب کچھ ایسا بتا دیں کہ کوئی قوت واپس آ جائے بہت زیادہ ویکنس ہو گئی ہے بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے دنیا جہان کی دوائیاں استعمال کر لی ہیں کوئی فرق نہیں بڑھ رہا آپ کوئی ایسا نسخہ بتا دے جو بس خود بنا لیں استعمال کر لیں اور اللہ شفاہ دے دے بالکل ایسا نسخہ لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں پہلے آپ کو تھوڑا سا تعرف کروا دوں کہ یہ نسخہ کہاں کہاں اچھا کام کر جائے گا آپ لوگوں پہ آسابی کمزوری ہو بہترین کام کرے گا جسمانی کمزوری ہو بہترین کام کرے گا دماغی کمزوری ہو بہترین کام کرے گا اس کے علاوہ قوت باقی جو کمی ہو جاتی ہے کھوئی قوت آپ کہہ لیں کہ جو بندہ فورٹی پلس ہو گیا ہے یا تھرٹی پلس چلا گیا ہے وہ کہتا جی پہلے میں ایسا تھا اب میں بالکل ہی رہ گئی ہوں تو ان تمام کے لیے آج کا نسخہ بہترین ہے اور کمال کا رزلٹ رکھتا ہے اور دن میں ایک ٹائم استعمال کرنا ہے اور جو بندہ ریگولر ایک ماہ اس نسخہ کو استعمال کر لے گا اللہ کی اکم سے وہ میں کہتا ہوں اس کو اور کسی دوائی کی ضرورت نہیں بڑے گی اور بہت فٹ ہو جائے گا وہ سمپل چار چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے لینی ہے تو یہ نسخہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں تو بتاتے ہیں آج کا نسخہ آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چار چیزیں آپ لوگوں نے لینی ہے پانچمی جو چیز ہے وہ چوائس پہ ہے تو چار چیزیں ضروری ہیں نمبر ایک پہ آپ لوگ بادام لیں گے نمبر دو پہ آپ مغز پستہ لیں گے نمبر تین پہ آپ لانگ لیں گے نمبر چار پہ آپ دار چینی لیں گے بس یہ چار چیزیں آپ لوگوں نے لینی ہے اور پانچمی چیز جو ہے وہ مصری ہے اگر شگر کا ایشو نہیں ہے تو مصری ضرور ایڈ کیجئے گا اگر شگر کا ایشو ہے تو مصری کو نکال دیجئے گا اب اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کیا مقدار خوراک ہوگی وہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں اچھا یہ چاروں چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہے پچاس پچاس گرام لے لیں آپ لوگ پچاس گرام بادام لے لیں پچاس گرام مغز پستہ لے لیں پچاس گرام لانگ لے لیں پچاس گرام ہی دار چینی لے لیں یہاں پہ کہیں پہ آپ کو لکھا مل جائے گا نوٹ کر لیں آپ لوگوں نے اور اس کے اندر جو مصری ہم نے ایڈ کرنی ہے اب یہ پچاس پچاس گرام ہم نے چار چیزیں لیئے ہیں تو یہ وزن ہو گیا دو سو گرام تو اب اس میں دو سو گرام ہی ہم مصری کو ایڈ کر لیں گے مطلب یہ آپ کا ٹوٹل وزن چار سو گرام بن جائے گا اس کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے ودام اور مغز پستہ کو الہدہ پیسیے گا اور لانگ اور دار چینی کو الگ پیسنا ہے بعد میں ان کو ایک دفعہ پھر گرائنڈ کر لیں اچھا کہ اچھی طرح مکسنگ ہو جائے آپ کی دوہ تیار ہو گئی مصری بھی ایٹ کر لیں اب بات کر لیتے ہیں مقدار خوراک کی تو ایک چائے والا چمچ استعمال کرنا ہے صبح خالی پیٹ نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک گلاس یا ایک کپ نیم گرم دودھ استعمال کرنا یہ بات ضرور یاد رکھیے گا یہ دیلی استعمال کرنا اور ایک مہینہ جو بندہ ریگلر استعمال کر لے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کی جتنی بھی کھوئی قوت ہوگی وہ واپس آ جائے گی اچھا اب بات کر لیتے ہیں شگر والوں کی اب شگر والے کیا کریں گے کہ مصری کو ایٹ نہیں کریں گے تو اب جو باقی چیزوں کا وزن ہے وہ رہ گیا دو سو گرام اب جیسا کہ میں نے مصری ڈالنے کے بعد جو مقدار خوراق بتائی تھی وہ ایک چائے والا چمچ بتایا تھا اب ہمارا وزن آدھا رہ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مقدار خوراق بھی آدھی کر دینی ہے تو آپ لوگ آدھا چمچ لیں گے جن کو شگر کا مسئلہ ہے وہ آدھا چمچ لیں گے بغیر مصری کے اور جن کو شگر کا ایشو نہیں ہے وہ مصری ضرور ڈالیں اور وہ ایک چائے والا چمچ استعمال کریں پھر کہہ رہا ہوں ایک ماہ ریگولر استعمال کر لیں انشاءاللہ والعزیز اللہ کے حکم سے آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے تو بہت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے ضرور بنائیے گا ضرور آزمائیے گا مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوتا رہے تو آج کے لئے اتنی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ